جب میں ڈلی میں نیا نیا آیا سیونٹی سیونڈ میں یوت کانگرس کا جنرل سیکٹری بنا آپ کی سرکار تھی ہم ہار گئے تھے تو یہاں کئی لوگوں ہم زیادہ بھاگ رہے تھے تو کئی لوگوں نے ہر وقت میں نے سنا یہ کا مثال دیتے دیتے کہ یہ زیادہ بول رہا ہے زیادہ پیاز کھا رہا تو میرے یہ سمجھ بھی نہیں آیا یہ زیادہ پیاز کھانے کا کیا مطلب ہے ہمارے توالک مثال ہے تو میں نے ایک آدھ بزرگ سے پوچھا کہ یہ زیادہ پیاز کھانے کا کیا مطلب ہے کہ زیادہ پیاز کھانے کا مطلب ہے کہ ایک برہمن مسلمان بن گیا اب برہمن تو پیاز کھاتا نہیں جو اصلی برہمن ہمارے پریجرہ صاحب بلکل پیاز نہیں کھاتا کہ پیاز نہیں کھاتا لیکن مسلمان بن گیا اور مسلمان زیادہ پیاز کھاتے ہیں تو اب یہ مسلمانوں کی جب میٹنگ میں جاتا ہے تو وہاں کیسے یہ بتا دے کہ میں پکا مسلمان ہوں یہ زیادہ پیاز کھاتا تو اس لیے اس لیے جو ہم عمر بھار پیاز کھائے ہیں ہم کو نیشنلزم چوبیس گھنٹے کہنے کی ضرورت نہیں ہے جو نیا نیا پیاز بنے ہیں مسلمان ان کو زیادہ نیشنلزم کہنا کہ ہم ہیں ہم ہیں نیشنلزم ہم نیشنلزم ہیں کہ آپ زیادہ پیاز کھانے والے ہو اس لیے یہ زیادہ پیاز کھانے سے آپ کا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کون سی جنگ لڑی کون بہدر شاہ زفر کے وقت میں آپ کہاں تھے پہلی جنگ کی رڑائی میں دوسری کہاں تھے تیسری کہاں تھے نہو گاندی کے ساتھ کون تھا کون کس جیل میں گیا کون کتنے ساتھ رہا کون کالا پانی چلا گیا کون کہاں وہ سب کچھ ہے نہیں تو اس لیے زیادہ پیاز تو کھانا ہے سو بھاوک ہے کھائیے آپ اتنا پیاز مت کھائیے کہ وہ کم ہو جائے اس لیے اس لیے یہ ہم کو مت بتائیے کہ راہل گاندی وہاں گیا کون اس کے پوچھو نیشنس ہے کہ نہیں ارے وہ ابھی تھوڑی نیا نیا مسلمان بنا وہ پیاز کھائے گا اس کو نیشنس دکھانے کی ضرورتی کون میں ہیں اس کے باپ میں ہیں اس کے دادی میں ہیں اس کے دادا میں ہیں اس کے پردادا میں ہیں اس کے پردادا میں ہیں وہ اتنے پردادے مجھے گنا مشکل ہوگا اور پوری پارٹی کے اندر پلیز اگر کسی کو شوق ہے مانیے چیئر صاحب اگر یہاں چیئرمن صاحب ہوتے تو میں کہتا کہ ایک دن اسی سطر میں نیشنلزم پہ چرچہ ہو دو دن تین دن تین دن پاس دن ایک ہفتہ ہو ایک ہفتہ ہو اور تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے یہ روز کھٹ 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 کرنے کا اب یہ آپ اتکال کی کہانی اتنا ہے ہمارے یہ کہانی کہنے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے کہنے کے لیے اسی طرح سے اسی طرح سے جن انسٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ انسٹیوشنز بھی ہم ہی نے بنائے ہیں آپ نے بنایا کوئی نہیں برباد تو مد کیجئے ان انسٹیوشنز کو چاہے ٹیکنیکل ہو اکیڈیمک ہو یا ہلتھ کیسے ہوں یہ بھی اسی آرگنائزیشن اور سرکار نے بنائی ہے پندر جواللہ نہروں سے لے کر ابھی تک اور ان کو آپ برباد کرنے کی پلٹی سائز کرنے کی نیشنلزم اور انٹی نیشنلزم کے نام پہ ڈیوائل کرنے کی کوشش کی جا رہی موسیقی موسیقی